جس طرح آپ نے جمہوریت کو پامال کیا جس طرح آپ نے آئین کو ردی کی چوکری میں ڈال دی جو آپ کو ٹائم ملا آپ نے ستیہ ناس نہیں سوا ستیہ ناس کیا چار سال میں ملک میں چھوڑا ہی کچھ نہیں آپ نے لوگ گفتار کرنے آتے تھے انہوں نے اپنے مو چھپائے ہوتے تھے کیا کسی ملک میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو گفتار کرنے والے ہیں انہوں نے مو چھپائے ہو آپ اس سے اگری کرتے ہیں اور سپیشلی اب جو خان صاحب کی اگینس شایدی استعمال ہونے جا رہے ہیں یا آپ کو فائدہ ہو یا آپ نے کسی کو نقصان پہچانا ہو دیکھیں یہ جو کانون انہوں نے بنایا ہے یہ ایک کالا کانون ہے اور شہباز شریف صاحب نے صافیوں کے درنے میں آگ وہ تشریف لائے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ میڈیا ڈولیپمنٹ آثورٹی اور دیگر جو ترامین کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کالے کانون ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شہباز سرکار کو طریقہ انصاف کا مرکزی دفتر گرانا مہنگا پڑ گیا اور ساتھی شہباز سرکار جو پنجاب میں حد تک عزت قانون پاس کر رہے ہیں اس پر آج طریقہ انصاف کی مہربانوں نے لائف شو میں بیٹھے ڈاکٹر طارق فضل چودری کے سامنے اس قانون کو کالے قانون کا نام دیا اس کے بعد لائف شو میں کیا ہوا آئیں آپ خود ہی پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمارے ایم پی ایس نہیں ہوں گے اس کے قصوروار صرف اور صرف اس وقت پاکستان کے حکمران ہی ہوں گے جو وفاق میں اس وقت فارم سینٹالیس پہ جالی مینڈیٹ کے ساتھ ناکس حکومت بیٹھی ہے جن سے حکمرانی وہ ہی نہیں رہی جنہوں سے نہ قانون سازی ہو رہی ہے نہ کوئی پالیسی بنائی جاری ہے جنہوں میں کوئی منطق ہو یہ اس سب کا قصور ہے اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا کہ دوہزار تیرہ میں لوڈ شرنگ ختم ہو گئی تھی سر وہ بھی یہی معاہدے تھے آئی پی پیز والے جنہوں نے پاکستان کے انرجی سیکٹر کا بٹھا بٹھا دیا ہے آپ لوگ اوپر اوپر کی کاروائی کرتے ہیں نیچے نیچے دیمک کی طرح وہ پاکستان کو کھا گئی ہے جو آپ لوگوں کی نوے کی سیاست ہے نا آج وہ ذمہ دار ہے جو پاکستان میں اس وقت گند ہے جو پاکستان میں ہماری معیشت کا بٹھا بیٹھا ہے جو پالیسی پچھلے 20-30 سالوں سے آپ لوگوں نے باریاں لگا لگا کے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے بنائے ہم اس سب کا خمیازہ بھکت رہے ہیں اس پر سیاسی بیانیاں نونلیگ یا پیپلز پارٹی جو چاہے بنائیں مگر جب تک سب اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہر چیز آپ پاکستان تحریک انصاف کے تین ساعت کے دور حکومت کے پلڑے میں نہیں ڈال سکتے آپ کو اپنے گربانوں میں چھانکنا ہوتا اور جو پچھلے 16 ماہ نہیں I'm not done sir پچھلے 16 ماہ جو آپ نے کیا جو مہنگائی کے پہاڑ آپ نے عوام پہ توڑے اور پھر اس کے بعد آپ نے عوام کے بنیادی حقوق کو جس طرح روندہ جی میں کروں گی آپ نے بھی کیا آپ کو بہت ٹائم ملائے آپ کریں کریں سارا ٹائم لیں آپ نے بڑے میرے تحمل سے آپ کی ساری گفتگو سنی سولہ ماہ میں جو آپ نے کیا اس کے بعد جس طرح آپ نے لوگوں کے حقوق کو روندہ ہے جس طرح آپ نے جمہوریت کو پامال کیا جس طرح آپ نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اے سب کا جواب دے آپ ہوں گے اور آج بھی آپ کا پوائنٹ آگیا میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ظاہر ہے ان قوانین کو کوشش انہوں نے کی حالانکہ وہ بات بنتی نہیں ہے معصومانہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا پی ٹی ای کا اس سے زیادہ معصومانہ موقف ہو ہی نہیں سکتا ہمیں نوٹس نہیں ملے نوٹس دیئے ہی اس بیلڈنگ کو دروازے پر دیئے جاتے ہیں جہاں وائلیشن ہوتی آپ کا آفیس وہاں پر موجود ہے اور دو آپ کے اپنے دور میں دو ہمارے دور میں پھر اس کے بعد شوکاز نوٹس یہ سارے آپ کے دروازے پر چسپا ہوتے ہیں گیٹس میں لگتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں نوے کی سیاست فرانی سیاست اس سیاست میں پھر اس کو اجواز سادہ سے یہ ہے کہ اس تمام سیاست میں مسلم لگنون کو کتنا ٹائم ملا مارشاللہ کو کتنا ٹائم ملا پھر یہ دیکھیں کہ جو آپ کو ٹائم ملا آپ نے ستیہ ناس نہیں سوہ ستیہ ناس کیا چار سال میں ملک میں چھوڑا ہی کچھ نہیں آپ نے پھر سولہ ماہ کی جو حکومت ہے یعنی آپ تو تسلسل کہہ رہے ہیں نوے اور اس کی سیاست کا تو جو سولہ ماہ کی حکومت تھی وہ آپ کی چار سالہ ناکام پولیسیوں کا تسلسل تھی کتنا ایک سوالتے سولہ مینے میں ابھی تائم ملے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگی میں صرف ایک بات کہوں ماضی میں تحریک انصاف کا زندہ رہنے سے اور یہ رہتے ہیں اور تانے کوسنے بڑھ کے انسکی پر اس کی سیاست کر رہے ہیں اس طرح نہ ان کی سیاست ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے جو راک صاحب کر رہے ہیں لیکن اترکازی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں نہیں رہیں ہم ذرا آگے کی طرح سے چلیں ماضیرت کے ساتھ اگین آپ کا جو کالر فیلوس میں تازاد اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈاک صاحب جیسے لوگ بات کرتے ہیں let's be forward looking لیکن جو ایک دامات ہیں اس سے نظر آتا ہے جو میں نے پہلے بھی ڈاک صاحب سے کہا ہے کہ political point scoring ہو رہی ہے کل اگر اسابدار صاحب کا گھر جو ہے اس کے وہ old age home بنا تھا تو آج اس کا timing I'm not justifying تو وہ لگتا ہے کہ اس کا ٹٹ فور ٹیٹ والا reaction آ رہا ہے کال ہمارے ساتھ ہوا تھا ہم پوائنٹ scoring کر لیں score settle کر لیں دیکھیں ایک تو جس طرح آپ نے بھی ڈاک صاحب کی تاریف کی ڈاک صاحب جو ہے بڑے اچھے سیاسی ورکر ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں ان کی اپنی جماعت کے جب دفتر کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹھا تو انہوں نے شفٹ کر دی اور ایزے وزیر انہوں نے اس میں کسی قسم کی کوئی مضامت نہیں کی تو میرے خیال میشہ جہی بجا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نون لیگ نے ڈاک صاحب کو بھی دیکھ کوئی وزارت نہیں دی ڈاک صاحب ایک بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر ہے میں ان کی زیادہ تعریف اس لئے نہیں کروں گا کہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی وزارت ملنی بھی ہے تو وہ بھی بیچ میں روک جائے آج صاحب جانب سے بہت بڑے کام میں کر رہا ہوں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے اور بہت ساری ہم ساتھ باتیں آف دا سکرین بھی کہہ دیں تو اس کا بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جواب دیتے ہیں اب اسیو کیا ہے آپ کو ساری چیزوں کو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا اب رات کو کیا اس پہر پہ آپ کو جا کے کاروائی کرنی چاہیے تھی دیکھیں آپ کوئی چیز جو لیگل کام کرتے اس کو بھی آپ غلط طریقے سے کریں اس کی کونٹیشن ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی آپ دیکھیں یہاں پہ گرفتاریاں کیسے ہوتی ہیں آپ نے دیکھا نگراند اور حکومت میں بھی جو تسلسل ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو لوگ گرفتار کرنے آتے تھے انہوں نے اپنے موہ چھپائے ہوتے تھے کیا کسی ملک میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو گرفتار کرنے والے ہیں انہوں نے موہ چھپائے ہوں اور جنہوں نے خدا نے خاصتہ کو جنم کیا ہے وہ جناب آگے ناری لگا رہے ہوں اور ویٹری کے نشان بنا رہے ہوں جس طریقے سے خیال کاسٹرو صاحب کو اٹھایا گیا عدالت کے باہر سے فیصلہ آباد میں ویسے تو فیڈل کاسٹرو نے کیوبا میں بھی کسی کو نہیں اٹھوایا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ آج چیزیں اس نہیج پہ کیوں پہنچی ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یہ حکمران بھی ہیں جو دیگر لوگ بھی ہیں ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی پولرائزیشن کے ساتھ کیا ہم کانٹینیو کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم کانٹینیو کر سکتے ہیں علی امین صاحب کی بہت ساری باتیں ان کے اوپر آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں میں بھی تنقید کر سکتا ہوں لیکن علی امین کے ساتھ ہوا کیا علی امین کو پورے ملک میں کس طرح گھمایا گیا کس کس کی حکومت تھی سندھ میں کس کی حکومت تھی پنجاب میں کس کی حکومت تھی پھر علی امین دو تہایی لے کے آیا ہے بغیر انتخابی نشان کے تو وہ ایک بڑی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ آیا تو وہ جو تلخی ہے لیکن عطر قاضی صاحب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں وہ کر رہے ہیں جس طرح کی سہال انگیزی پھیلارہے ہیں میں ادھر بھی آرہا تھا کہ جس تلخی سے آپ گزر کے آتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے وہ تلخی تو وہ تلخیاں جب تک کم نہیں ہوں گی تو اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے اور اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے ایک ایک قدم پیچھے لینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پنجاب گورنمنٹ تو کافی قدم آگے جو ہے وہ چل رہی ہے پنجاب دیفرمیشن بل یہ ایک بڑا ہی کہ جب اس طرح کے قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے وہاں اپنی مصبت تجاویز دیں بجائے نہیں نہیں بلکل لاتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں آپ درست ہوتے ہیں آپ پلیز آگے بڑھیں نہیں وہ تو اب اللہ کریں کیونکہ اس کو جو ہے وہ کوٹ میں چیلنج ہو لے جا رہا ہے وہ منڈے کو ای بلیب اپوزیشن جو ہے کیوں زورت پڑے کوٹ جانے کی اپوزیشن پہلے کیوں نہیں آگے بات کرتی بہر بانو صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی خان صاحب کے خلاف جو کیابنٹ نے اپروول دیا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ آنٹی سٹیٹ کہہ رہیں گفتگو جو کی ہے اس کے خلاف ان کے ایکشن ہوگا یہ جو بل آیا ہے دیو ٹھنک ان اینی وے فور ناؤ اٹلیس آگے جا کے جنرللس کو بھی ہوگا ابھی فلحال جو ہے جو امیڈیٹ ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے یوں ڈاکٹر ماریا مجھے یاد آیا ایک میں شو پر تھی آزمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ اور وہاں پر وہ بڑا خصہ بھی ہوئی تھی میرے سے بیکوز ای فاؤنڈیٹ کوائٹ امیوزنگ کہ انہوں نے تب کہا تھا کہ اس طرح ریٹرو ایکٹیو لاؤز نہیں ہوا کرتے تو آج میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ قانون سازی کرتے ہیں آپ اسے ریٹرو ایکٹیو کیوں بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو فائدہ ہو یا آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہو دیکھیں یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے یہ ایک کالا قانون ہے سارے جتنے بھی جنرلسٹ یونینز ہیں وہ بھی سارے اس کے خلاف ہیں یہ اس کے اندر جتنے آپ کے قانوندان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک برا قانون ہے صرف کالا نہیں ہے it's a bad law آپ جس طرح کے ٹرائبیونل تشکیل دے رہے ہیں اس میں پہلے ہی assumption of guilt آ گئی ہے آپ نے پہلے جا کے چلان جمع کرانا ہے پھر آپ کو موقع ملے گا ججز کی مارات کا طریقہ کار ہے وہ تو as bias as it gets ججز کی مارات کا طریقہ کار اس کے بعد اس bill میں یہ extra territorial ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں اگر کچھ لکھا گیا ہے یا پنجاب میں بیان کیا گیا ہے اگر پنجاب میں کسی نے پڑھا بھی ہے تو یہ آپ پر لگتا ہے آپ بے شک گلگت بلکستان میں بیٹے ہو یا وہاں کے رہائشی ہو وہاں پر آپ نے کچھ لکھ دیا یا کہہ دیا یہ اس لیے یہ محدود نہیں ہے تو سوشل میڈیا یہ ٹیلیویجن پہ ہے یہ کوئی گفتگو ہے جو آپ نے کر دی تو مطلب اتنا draconian اور بلکل یہ تو article 19 کی نفی ہے آپ انسان ہم سب کے بنیادی حقوق کی نفی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس میں اصلاحات ہو سکتی ہے اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے یہ bill آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کس کس انسان نے یہ بنایا ہے کیونکہ وہ عقل تپارے ہیں یا پھر وہ جو آئیے پاکستانے آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل میں ذرا اثر کازی صاحب کو بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈریکونین قانون ہے بٹ میرا خیال ہے ہماری جتنی political parties ہیں جب وہ opposition میں آتی ہیں تو ان کو free speech بھی یاد آتی ہے ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی اس طرح کے laws نہیں ہونے چاہیے بٹ جب حکومت میں آتی ہیں کیا ہو جاتا ان کو میڈیا development authority یہ بھی لہا رہے تھے اس وقت بھی ہم سب چیخے سمیت آپ کے سمیت میرے تب وہ جا کے کہیں پیچھے ہوا آج پی ایم ایل این جو کل تک میڈیا development authority کو جو ہے وہ کہتی تھی یہ ڈریکونین جو ہے وہ قوانین ہے وہ اس سے بھی ایک سٹپ آگے چلی گئی ہے مطلب جو یہ کام کر رہے ہیں ہوتا کیا ان کو دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا مہربانوں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی دوبارہ حکومت آئے گی تب بھی یہ میڈیا کی آزادیوں کے لیے مہربانوں ہمارے ساتھ اسی طرح گھڑی ہوں گے اور اسی طرح کی باتیں کریں گی اور جس طرح ماضی میں آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا regulatory جو authority آری تھی یا development authority اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیکا کے قوانین میں جو ترامیم کی بات ہوئی تھی جو ان ترامیم کے خلاف نون لیگ گئی تھی اسلامباد آئی کورٹ میں اور اسلامباد آئی کورٹ کے باہر کڑے ہوکے مریم اور انزیب صاحب نے بڑی اچھی باتیں کین تھی مریم بی بی نے کہا تھا میں تو میڈیا regulation کے ہی خلاف ہوں میڈیا regulation ہونی نہیں چاہیے اور شہباز شریف صاحب نے صحیحوں کے درنے میں آگ وہ تشریف لائے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ میڈیا development authority اور دیگر جو ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کالے قانون ہیں تو یہ جب opposition میں ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے ہیں اب issue کیا ہے دیکھیں اب یہ جتنی بھی جمہوری جمعاتیں ہیں خصوصاً جو حکومت میں اگر یہ عوام کی عزت نفس کو مجرور کرنا بند کر دیں تو یقین کیجئے ان کے شعور کی توہین کرنا بند کر دیں تو ان کو اپنی عزت کی بہا لیکنے کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی مہربانوں نے کہا کہ یہ قانون صرف فارم فورٹی سیون کی جالی حکومت اپنے آپ کو بچانے اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے لا رہی ہے کیونکہ یہ جالی حکومت ہر طرف سے فیل ہو چکی ہے عوام ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں حقیقت میں یہ عوام کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ قانون لا رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودی نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کو روکنا ہے جو جالی اور جوٹی خبریں پھلاتے ہیں اس قانون کو لانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے لیکن اگر طریقہ انصاف کو اس قانون میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو یہ اپنی تجاویز دیں ہم اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے ناظرین حالہ کے حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون انتہائی اجلت میں پاس کیا جا رہا ہے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے کسی سے بھی مشاورت نہیں کی گئی یہاں تک کہ پاکستان پپلز پارٹی جو اس ٹیم نون لیگ کا حصہ ہے اور حکومت کا حصہ بھی ہے ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود پنجاب اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا ہے ناظرین آپ اس قانون کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ